اللہ 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 رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہوں قولی رب زدن علماء رب یسر ولا توسر وطمم بالخیر ربنا اتمم لنا نورنا وقف لنا انکا علا کلی شین قدیر سب سے پہلے سورہ بقرہ کو دیکھ لیتے ہیں کہ بقرہ کا مطلب گائے ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ سورہ میں گائے کی ڈیٹیلز ہیں اس میں جو گائے کا ذکر ہے وہ بسیکلی بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے بنی اسرائیل جنہیں گائے کی قربانی کا حکم دیا گیا اور انہوں نے اس میں ہیلو حجت سے کام لیا تھا جو سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون ہے بنی اسرائیل کی امامت یعنی کہ ان کی جو لیڈرشپ سے معذولی ہے اور امت مسلمہ کا اس منصب پر فائز ہونا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں جس آلہ ترتیب سے عملی احکامات دیے گئے ہیں وہ ساری چیزیں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ پہلی مرتبہ قرآن پاک پڑھنے والے جو نو مسلم ہیں یا جو نون مسلم ہیں ان کے لیے بہت فائدہ من چیزیں ہیں آیت نمبر ایک سے بیس تک جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں مانگی گئی دعا کا جواب ہے کہ اللہ سے ہدایت مانگی تھی تو یہ کتاب حاضر ہے کیا دعا ہم مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں اہدین السرعات المستقیم اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما کس طرف سیدھے راستے کی طرف تو اس کے جواب میں یہ پوری کتاب ہمیں پکڑا دی گئی ہے اور یہ جو پہلی بیس آیات ہیں اس میں پورا اس چیز کا جواب ہے تو اب کیا ہے اس میں یعنی ہدایت ہے اور بتایا گیا ہے کہ ہدایت کن لوگوں کو ملے گی اور کون اس سے محروم رہیں گے انشاءاللہ تعالی والعزیز ساتھ اس کا جہزہ لیتے رہیں گے اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں میں نے آپ سب سے ریکویسٹ کی تھی کہ سب لوگ تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ خود کرتے رہیے پارہ نمبر ون جو ہے آپ لوگوں نے اس کی تلاوت کر لینی ہے اس کو پڑھ لینا ہے انشاءاللہ اس کلاس میں کیونکہ ٹائم شورٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو صرف جو ہے اس کی ٹرانسلیشن اور اس کو مختصرا ہم سمجھیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مین ذالک الكتاب لا روئی بافی خدل للمتاقین یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے ذالک الكتاب یہ وہ کتاب ہے لا روئی بافی اس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت ہے اس میں پرہیزگاروں کے لیے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اپنے مائک سر پلیز میوٹ رکھئے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے حرچ کرتے ہیں اور جو کتاب تم پر نازل کی ہے یعنی قرآن اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آہرت پر یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاہ پانے والے ہیں یہ پہلی پانچ آیات ہیں جس میں کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو کامیاب لوگ ہیں جو ہدایتی آفتہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جن کا شمار اللہ کے نزدیک زندہ لوگوں میں ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لئے برابر ہے ہاں تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے وہ سخت سزا کے مستحق ہیں اس کے بعد آیت نمبر ایٹ سے منافقین کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں حالانکہ در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں وہ مومن نہیں ہیں وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش ان کے لئے دردناک سزا ہے جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں حبردار حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے حبردار حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور جب الہدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور لوگوں سے انہوں نے خدایت کے بدلے گمراہی حرید لی ہے مگر یہ سودا ان کے لئے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماخول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بسارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریخ کیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھی ہیں یہ اب نہیں پلٹیں گے یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ ان منکری نے حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا انکریب بجلی ان کی بسارت اچک لے جائے گی جب ذرا کچھ روشنی نے محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں اور جب ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بسارت بلکل ہی سلب کر لیتا یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے اب یہ ہم لوگوں نے آیات جو ہیں آیت نمبر ون سے لے کر بیس تک سورہ بکرا کی آہ اس میں ابھی دیکھیں گے کہ پڑھی ہیں اس میں دیکھیں گے اللہ رب العزت نے اس میں ہمیں کیا چیزیں سکھائیں سب سے پہلے جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو سرہ سر علم حقیقت پر مبنی ہے یعنی اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ ذالکل کتاب لا روحی بافی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اس کا منصف کون ہے اس کا منصف آہ ساری اس کا مصنف آہ اللہ رب العزت کائنات کا خالق اور مالک ہے جو کہ ساری حقیقتوں کا علم رکھتا ہے لہٰذا اللہ کو مکمل آہ اللہ کی اس کتاب کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھو اور اس کے کسی مضمون اور بیان میں کسی قسم کا بھی کوئی شک نہیں ہے اس کی ماہیت اور اس کا وجود جو ہے وہ مکمل ہدایت ہے ہدایت بیسیکلی پھر اس کے بعد بتایا گیا ملے گی کن لوگوں کو یعنی اس سے اس کتاب سے فائدہ کون اٹھا سکیں گے ہم تو اس کتاب کو پڑھتے ہیں نا یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو چیز بتائی ہے حدل للمتقین اس میں ہدایت کس کے لئے پرہیزگاروں کے لئے اس میں ہدایت یہ نہیں بتایا خدل للمسلمین خدل للمومنین نہیں کیا فرمایا خدل للمتقین اس میں ہدایت کس کے لئے متقین کے لئے ہے تقویٰ رکھنے والوں کے لئے یعنی اس کتاب سے حقیقت میں فائدہ وہی لوگ اٹھا سکیں گے جن کے دل خوف خدا اور تقویٰ سے معمور ہیں جو قرآن کے پاس قلب سلیم لے کر آتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں گمراہی میں مقتلانہ ہو جائیں اور متقین بیسیکلی کون ہیں کہ ان کے اندر صفات کون سی پائی جاتی ہیں مدینہ منورہ کے جو سابقین مومنین میں جو تھے مکمل یعنی صفات کے ساتھ تقویٰ کی مکمل صفات کے ساتھ علیہ تھے اور وہی لوگ جو کہ مومنین تھے وہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اور وہی ہر دور کے لئے مایار بن چکے ہیں جو صفات ان کے اندر تھی وہی صفات ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنی ہے اگر ہمیں حالستن ایمان والے بننا ہے اگر ہمیں حالستن اس قرآن سے اس نعمتِ ہدایت سے فائدہ اٹھانا ہے ان کے دل بتایا جا رہا ہے کہ ایمان بالغیب سے معمور ہیں سب سے پہلی نشانی کیا بتائی گئے کہ یہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اب غیب میں کون کون آتے ہیں ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہوا انبیاء کو نہیں دیکھا جنت ہم نے نہیں دیکھی ہوئی جہنم ہم نے نہیں دیکھی ہے لیکن ہم ان سب پر یقین رکھتے ہیں ہم جہنم سے پناہ کی دعا مانگتے رہتے ہیں ہم جنت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ناکھو سے نہیں دیکھا لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں اپنی جانوں سے بڑھ کر اپنے والدین سے بڑھ کر ہر چیز سے بڑھ کر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں یہ کیا ریزن ہے اس کی کیونکہ ہم یقین رکھتے ہیں ہمارا ایمان ہے پھر اس کے بعد ان کے بارے میں صفت بتائی گئی ہے کہ انہیں یوم آہرت کی جواب دہی کا خوف اور فکر لاحق رہ دی ہے اور اس طرح سے ان کا رابطہ جو ہے وہ حالک کے ساتھ مضبوط رہتا ہے حالک کے ساتھ جو ہے وہ کہ ان ایمان والوں کی جو نشانیاں ہیں سب سے پہلے وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں پھر نماز قائم کرتے ہیں اور آج نماز کی صورتحال کیا ہے کہ بڑا دیکھا جائے نا کہ اچھا فلان بچہ جو ہے نا فلان ینگ بچہ ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو آج بڑی حیرت سے اس کو دیکھا جاتا ہے عجب بات ہے وہ اچھا بڑی یہ حیرت کی بات ہے بھئی بڑی اچھی بات ہے فلان بچہ نماز پڑھتا ہے حالانکہ اگر آپ ایک مسلم ہیں تو پھر نماز پڑھتے ہیں اسلام اور کفر کے درمیان جو واضح فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے اور منافقین جو تھے وہ کیا کرتے تھے وہ بھی تو یہی فرق رکھا کرتے تھے وہ نمازوں کی پابندی کرتے تھے وہ مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھا کرتے تھے تاکہ وہ ثابت کر سکے کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن آج اگر ہم مسلمانوں کی حالت کو دیکھتے ہیں تو کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو کہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ چیز یہ فرق ہمیں یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے ایمان کی بات کی گئی ہے غیر پر اور ایمان لانے کے فوراں بعد جھک جانا اطاعت کرنا نماز قائم کرنا نماز میں ہم یہی کرتے ہیں نا ہم اس رب کے سامنے جھک جاتے ہیں اطاعت کرتے ہیں اس کے ہر حکم کی جو ہے وہ پابندی کا ہم لوگوں اس کے سامنے اہد کرتے ہیں ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور بندگی کا کل ہم لوگوں نے سرہ فاتحہ میں اس کو اچھے سے سمجھا تھا پھر اس کے بعد ہمیں اپنے مال سے بے انتہا محبت ہوتی ہے تو اس میں یہی بتایا ہے تقویٰ والوں کی نشانی کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہرچ کرتے ہیں اب اس میں زکاة کا ذکر نہیں اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں آپ کا وقت ہے موسیلی جو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ اچھا قرآن کی دعوت دی جائے دین کے لئے بلائے جائے تو اکثر کہا جاتا ہے کہ ٹائم ہی نہیں ملتا ہماری تو اتنی مسروفیات ہیں ایسی ایسی مسروفیات ہیں کہ ہمیں اس کے لئے ٹائم نہیں ملتا تو یہ بھی رزق ہے اور اس کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی کہ اللہ کی راہ میں یہ رزق جو ہے وہ کتنا حرچ کیا پھر اس کے بعد جتنی بھی یعنی آپ کو جو جو نعمتیں اطا کی گئی ہیں جن سے ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ساری چیزیں رزق کے معنی میں آتی ہیں تو اس چیز کو اچھی طرح سے جان لیجے گا کہ رزق جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنا بہترین رزق جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں حرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یعنی کیا کرتے ہیں ایمان والے جو مال جو ان کو خاصل ہے جو اللہ کا دیا وہ مال حاصل ہے جو اللہ کا دیا وہ مطا حاصل ہے اس کو مالک کی مرضی کے مطابق بھلائی کے کاموں میں حرج کرتے ہیں اس کے بعد امت مسلمہ کے میمبر ہیں جو آغاز انسانیت سے لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے وارث ہیں اب یہ امت مسلمہ ہے نا ہم لوگ بھی امت مسلمہ کے میمبرز ہیں ہم بھی جو ہیں اس چیز میں انبیاء کے وارث ہیں یعنی سبھی انبیاء کی کتابوں کو دل و جان سے ہم مانتے ہیں اور دل و جان سے ماننا ایمان لانا کیا یہ کافی ہے ایمان لانا کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے ہم اس کو چومتے ہیں ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں نکالتے ہیں اس کو چند آیات پڑھتے ہیں اور پھر اوپر انچی شیلف پر رکھ دیتے ہیں کیا زندگی کے معاملات میں ہم لوگوں نے کبھی اس کتاب سے استفادہ کیا ہے کیا ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا غور کیجئے جو زندگیاں ہم گزار رہے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو قرآن کے مسلمان کے ساتھ اگر کمپیر کرتے ہیں تو کیا ہم اس کے ساتھ جو ہے واقعی ہم پورا اتر رہے ہیں کہ ہم وہی مسلمان ہیں جو قرآن کا مسلمان ہے تو ہمیں بیسیکلی قرآن کے مسلمان بننا ہے تب ہی ہم یہ چیز پر پورا اتریں گے کہ ہم واقعی اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں بہرحال جو لوگ بھی قلب سلیم اور تقویٰ لے کر اس کتاب کو تھابیں گے اللہ کے آگے جھکیں گے مال اور صلاحیتیں اللہ کی رضا کے لیے حرش کریں گے تمام صابقہ قدر پر ایمان رکھیں گے اور اللہ کے آگے حاضری کے حوف سے معمور ہوں گے ان سب کے لیے یہ کتاب اپنے دریچے کھول دے گی اور یہی لوگ فلاہ دارین حاصل کریں گے پھر اس کے بعد اگلی آیات میں جو بتایا گیا نا کہ متقین کے مقابلے میں کافرین کا جو بتایا گیا آیت نمبر سکس سو سیون میں کہ متقین کے لیے تو یہ کتاب ہدایت ہے لیکن کفار کے لیے برابر ہے خبردار کیا جائے یا نہ کیا جائے کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت نے بطور سزا ان کے دلوں پر مہر لگا دیئے ان کے کان حق کی آواز سننے سے بہرے ہو گئے ہیں ان کے آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں اب یہ لوگ جو ہیں نا یہ کتاب سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب کی سزا سنائی گئی ہے پھر اس کے بعد تیسرا گروہ جو ہے یہ آیت نمبر ایٹ سے سٹارٹ ان کے بارے میں ہو رہا ہے تذکرہ کہ یہ منافقین ہے اور ان کا ذکر سب سے طویل ہے آیت نمبر ایٹ سے لے کر آیت نمبر ٹوئنٹی تک آگے ان کا ذکر آ رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں نا یہ ہر دور میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں اور دنیا میں ان کی ایک بڑی حیثیت ہوتی ہے ایمان لانے والوں کو کم تر اور فسادی سمجھتے ہیں یہ لوگ یعنی دہشتگرد سمجھتے ہیں اور کفار اور شیطانوں کے ساتھ مل کر جو شیطان صفت لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر مومنین کے حلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں ان کو کم تر سمجھتے ہیں اور جہاں پہ بھی دنیاوی فائدے نظر آتے ہیں یہ دین کے علمبردار بن جاتے ہیں جہاں پہ دین مشکل لگتا ہے ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ گونگے بہرے اور اندھے قرار دیتا ہے اور دھمکی دیتا ہے کہ اللہ چاہے تو ان کی انچال بازیوں کی وجہ سے کفار کی طرح ان کے دلوں پر بھی ایکسپلین کر دوں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ چند چیزیں جو ایکسپلین کی ہیں بسیکلی مجھے لگتا ہے کہ جو سورہ بقرہ کی پہلی بیس آیات ہیں یہ مجھے بڑی امپورٹنٹ لگتی ہیں اس میں پوری طرح سے کھول کر بیان کر دیا گیا ہے پوری انسانیت کو یعنی پہلی پانچ آیات میں تو ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ مکمل طور پر جن کے لیے ہر قسم کی کامیابیوں کی مہر لگا دی گئی ہے اور ان کی نشانیاں بتا دی گئی ہیں جن کے بارے میں ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ تقویٰ والے ہیں وہ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں ان کی ساری وہ مومنین کی صفات بتائیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا تو جب ان دو گروہوں کو دیکھتے ہیں تو نواملی بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو زندہ ہیں یا ایک وہ ہیں جو کہ مر چکے ہیں اپنی قبروں میں جا چکے ہیں اب جتنی بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ان سے فائدہ کون اٹھا سکتے ہیں جو زندہ ہیں اور جو مر چکے ہیں ان کی آپ جا کے قبروں پر ان کے پسندیدہ کھانے رکھ دیں ان کے لئے دنیا جہان کی نعمتیں رکھ دیں کیا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کوئی ان کے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ قبروں میں سوئے پڑے ہیں مرتا ہیں ان کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تو روح کے اعتبار سے بھی اللہ کے نزدیک زندہ وہ ہیں یعنی جو مومنین ہیں جو اللہ کے نعمتوں سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں اللہ کے کتابِ ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے جو لوگ ہیں اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہیں اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک مردہ لوگ ہیں اس کے بعد کیٹیگری آتی ہے زندہ لوگوں میں بھی تو آگے آٹھ آج سے لے کر بیچ تک جو بتایا گیا نا وہ ان لوگوں کی جو زندہ ہوتے ہیں زندہ میں بھی آگے پھر تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ سہت مند ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو بیمار ہیں سوری دو طرح کے لوگ ایک سہت مند اور ایک بیمار تو سہت مند لوگ ہیں نا ان کو کچھ بھی نعمتیں ملتی ہیں نا وہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن جو بیمار ہوتے ہیں وہ کچھ بھی کھائیں گے نا تو وہ مزید بیماری ہو جائیں گے وہ انعمت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو منافقین جو ہے نا ان کا تذکرہ بیماروں میں کیا گئے یعنی یہ روحانی طور پر بیمار لوگ ہیں ان کے دل بیمار ہیں اور ان کی جو نشانیاں بتائیں گے ان کو ذرا غور کر لیجیگا اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کیا بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن در حقیقت یہ ایمان والے نہیں ہیں اور یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ تعالی نے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ لوگ ہیں یعنی ایک تو ان کی نشانی ہوگی یہ دھوکہ دیتے ہیں دوسرا ہوگیا یہ جھوٹ بولتے ہیں اور کس وجہ سے ہے کیونکہ ان کا شعور نہیں ہے ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے یہ زمین میں فساد بھرپا کرتے ہیں اور جب ان کو اصلاح کے لیے بلایا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اور یہ بدترین قسم ہے بیماری کی یعنی ان کا کوئی علاج نہیں ہے لا علاج بیماری ہو چکی ہے ان کی ان کا علاج بھی کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ہمیں بسیکلی اور کرنا ہے کہ یہ وہ ساری بیماریاں ہیں جو منافقین کی ہیں جو روحانی طور پر بیمار لوگوں کی ہیں ہمیں کم از کم ان لوگوں میں نہیں پڑنا کیونکہ ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی رسی دراز کی گئی ہے ان کو جب نعمتیں دی جاتی ہیں نا تو یہ پھولتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہمیں تو کوئی بھی نہیں پکڑ رہا ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو کچھ بھی ہمارے گناہوں ہماری نافرمانیوں کے باوجود اللہ اگر ہمیں نعمتیں بھی دے رہے شہرت بھی دے رہے دولت بھی دے رہے سب کچھ دیتا جا رہے تو یہ تو رسی دراز ہے ان کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آتی اور رسی جب دراز کی جاتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پکڑ پھر بہت سخت آنے والی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے اب کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی حبر ہے نا لیکن ان کے لیے جو خوشحبری ہے وہ دردناک عذاب کی سنائی گئی ہے عذابن علیم کی جو ہے ان کے لیے حبر سنائی گئی ہے اور پھر اس کے بعد ایک وہ بیمار ہوتے ہیں جن کا علاج ہو سکتا ہے تھوڑا سا اگر محنت کی جائے ان پر توجہ دی جائے ان کا علاج ہو جائے گا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو بتایا گیا ہے کہ اچھا تھوڑی سی آسان احکامات آتے ہیں یہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی کوئی مشکل احکامات آتے ہیں تو یہ بس ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ نہیں ہم سے تو عمل نہیں ہوئے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باز آجو اور مجھے لگتا ہے کہ ہم نہ کافی حد تک اس کیٹیکری میں آتے ہیں کہ جہاں ہمارا دل چاہتا ہے ہم اللہ کے احکامات کو ماننا شروع کر دیتے ہیں جہاں ہمارے نفس کے ساتھ وہ احکامات ٹکراتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا یاد آ جاتی ہے ہمیں دنیا میں بھی تو جین ہے ہمیں اسی معاشرے میں رہنا ہے معاشرہ نہیں چھوڑے گا اللہ تو معاف کر دیتا ہے لوگ معاف نہیں کرتے لیکن یاد رکھئے گا جو اللہ کو ناراض کر کے یا اللہ کو چھوڑ کر یا اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کی فکر میں رہتا ہے لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں ان سے نہ دنیا کو راضی کرتا بھی نہیں ہے تو ہمیں اپنا فوکس کس پر کرنا ہے ہمیں اپنی ساری محنت ہمیں اپنی ساری توجہ اللہ کو راضی کرنے میں لگا دینی ہے اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو شاید وہ لوگوں کو بھی ہم سے راضی کر دے اور اگر نہ بھی کرے گا تو ہمارے لئے سب سے بڑی نعمت ہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اس لئے اللہ کے جو بھی حکامات ہمارے سامنے آئیں گے ہمیں منعان ان کو قبول کرنا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کی جو ہدایت ہے اس کے لئے ہمارے دلوں کو کھول دے ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت جو ہے وہ ڈال دے اور قرآن کا نور ہمارے دلوں کا نور بن جائے ہمیں اس قرآن سے محبت ہو جائے اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کی حکامات ہیں ان پر عمل کرنا ہمارے لئے آسان بن جائے پھر اس کے بعد آتے ہیں آیت نمبر ٹوئنٹی ون پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اچھے جی زوم ابھی بند ہو جائے گا دوبارہ سے کنیک کر لیجے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں بندگی احتیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا حال ہے اچھے یہاں پہ اب دیکھئے کیا بتایا جا رہا ہے اب یہاں پہ بھی یہاں پہ انسانیت کو بکارا جا رہا ہے پہلے سب کے بارے میں بتا کے کس کس طرح کے لوگ ہیں دنیا میں اب اللہ رب العزت پوری انسانیت سے حطاب کر رہے ہیں لوگوں بندگی احتیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے تمہارے بچنے کی توقع صرف اسی صورت سے ہو سکتی ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا آسمان کی چھت بنائی اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مدے مقابل نہ ٹھہراؤ اتنی زیادہ نعمتیں گنوائی ہیں اتنی احسانات ہیں تم پر تمہارے لیے یہ کیا تمہارے لیے وہ کیا دیکھیں کتنے کتنے بڑے احسانات ہیں آسمان کو چھت بنائی ہے پھر اس میں سے پانی برسایا ہے زمین کا فرش بچایا ہے یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں ہمیں ہماری ضرورت ہیں ہمارے زندہ رہنے کے لیے یہ سب کچھ بہت ضروری ہے پھر بتایا کہ اس کے ذریعے ہر طرح کی پیداوار نکالی تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا اور پس جب تم یہ سب جانتے ہو ایک ہی ڈیمانڈ کی ہے تم اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ تم اللہ کا مدد مقابل نہ ٹھہراؤ صرف ایک ڈیمانڈ رکھی ہے اور اگر تمہیں اس سمر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں تو اس کے معنی دیکھ صورت ہی بنا لاؤ اپنے سارے ہم نواؤں کو بلالو ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا اندن بنے گے انسان اور پتھر جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لئے اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ اس کتاب پر ایمان لائیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں انہیں خوشحبری دے دو کہ ان کے لئے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے چلتے ہوں گے جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کیسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے ان کے لئے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے ہاں اللہ ہرگز اس سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیقتر کسی چیز کی تمثیلیں دے جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تماثیل کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راز دکھا دیتا ہے اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں اللہ کے اہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اتیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے اس نے تم کو زندگی عطا کی پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور سات آسمان استوار کیے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یہاں تک آیت نمبر جو ہے ٹوئنٹی نائن یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا مختصرا دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی چیز کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے یہاں پہ ہم سے جو ڈیمانڈ کی ہے کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھا رہا ہو یعنی کہ سب کا جو پیچھے آیات ہم نے پڑھیں اس میں بتایا گیا تھا کہ یہ قرآن جو ہے نا تمام انسانوں کے لیے ہے تمام نو انسانی کے سامنے اصل بات پیش کی جاری ہے جس کی طرف بلانے کے لیے قرآن آیا ہے پھر کیا بتایا جارہا ہے کہ اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں اور تمہارے آباؤ اجداد کو تحلیق کیے ہم اقصر کہتے ہیں نا بھئی ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں تو اب ہم کیسے یہ چھوڑ دیں ہر چیز میں ہمیں نا اپنے باپ دادا کی کی ہوئی باتوں کی ان کے وہ جو رسم و رواج تھے ان کے جو وہ سارا وہ زندگی گزارنے کے طریقے تھے نا ہمارے لیے وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اللہ رب العزت کیا بتا رہے ہیں تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا تمہارے آباؤ اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا تمہارا رب بھی وہی ہے ان کا بھی ہے اگر وہ کچھ غلط کرتے رہے ہیں نا ان سے بھی وہ حساب لے گا اور تم اگر وہی چیزیں کرو گے نا تو تم سے بھی حساب لے گا تم ماننی تمہیں کس کی چاہیے اللہ کی بیسیکلی جس طرح ہم اپنے آباؤ اجداد کا کرتے ہیں نا ان کی باتیں ان کی رسموں کو ان کی چیزوں کو ویلیو دیتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر حق دار کون ہے اللہ رب العزت ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک ہی صورت ہے تمہارے بچنے کی بچ سکتے ہو تمہارا رب تمہارا خالق صرف اللہ ہے اسی نے تمہارے لئے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا زمین و آسمان میں ایسا نظام بنا دیا تمہیں پیداوار اور رزق مسلسل جو ہے وہ پہنچاتا رہے تمہاری ہدایت کے لئے کتاب بھیجی اور اس کی مثال کوئی اور کتاب ہوئی نہیں سکتی ہے اس کتاب میں ہر طرح کی مثالیں ہیں بڑی چیزوں کے جو ہے مثالیں دی گئی ہیں بڑی چیزوں سے اور واقعات سے بھی اللہ رب العزت نے استدلال کیا ہے پھر مکھی جیسی چھوٹی چیزوں سے بھی تو ان تمثیلات کے پیچھے اللہ رب العزت کی حاصل حکمتیں کام کرتی ہیں یعنی حق کو قبول کرنے والے مومنین جو ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں یہ اللہ تعالی کا کلام ہے اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کی نظر سے اللہ کا نور جو ہے وہ اوجل ہوتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں انہی آیات کو وہ بھی پڑھیں گے لیکن وہ گمراہ ہو جائیں گے یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک گھر میں کھانا بنا ہوا ہے فرض کریں آپ کے گھر میں کھیر بنی ہے تو گھر کے سبھی افراد کھائیں گے اور ہو سکتا ہے کسی ایک کو جو ہے نا وہ اس کا پیٹ حراب ہو جائے گا تو وہ کیا کہے گا کہ یہ چیز جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے اس سے تو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو بیسیکلی مسئلہ اس کھانے میں نہیں ہے اس کھیر میں نہیں ہے مسئلہ اس کے پیٹ میں تھا اس کے اندر پہلے ہی حرابی تھی اس کے اندر پہلے ہی بیماری تھی تو اب اس سے کیا ہوا اس کی بیماری مزید بڑھ گئی تو اصل چیز کیا ہے کہ بیسیکلی کون گمراہ ہوتے ہیں جن کے اندر پہلے سے بیماری ہے جو فاسق ہیں وہ ہدایت کی نظر سے یا ہدایت کی نیت سے اس کتاب کو پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ گمراہ ہونے کی نیت سے ہی پڑھتے ہیں اور گمراہی میں مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ ایک ہی بات سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے وہ بہت سن کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتا ہے گمراہ ہونے والوں کو فاسقین کہا گیا ہے اور پھر ان کی اہم صفات یہ بتائی گئی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے گئے اہد توڑ دیتے ہیں اب کلمہ تیبہ پڑھ کر صرف بندگی رب کا اہد کیا جاتا ہے یعنی ہم صرف ایک اللہ کے بندے ہیں ایک اللہ کے غلام ہیں اور باقی کے جتنے اہد اور معاہدیں ہیں جو اللہ کے نام پر کیے جاتے ہیں وہ ساری چیزیں اس جمرے میں آ جاتی ہیں جن رشتوں اور تعلقات کو جھوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں یعنی کہ قطع رحمی کرتے ہیں اب اس چیز کو تھوڑا سا نا ہمیں یہاں پر سمجھنا ہے ہم اس کو بھی نا لوگوں کے لیے بہت بڑا وہ بنا دیتے ہیں کہ اچھا جی یہ چیز جو ہے غلط ہے یہ چیز ہے فلان ایسے کر رہے ہیں کوئی اگر چیزیں صحیح کرنے کوشش کر رہے ہیں تو اس کو بھی ان چیزوں میں کیا جاتا ہے تو بیسیکلی مضبوط باندھ لینے کے بعد یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے نا کہ آدم کی تحلیق کے وقت تمام نو انسانی سے ایک تو وہ جو اہد لیا گیا تھا اہد الست کی بات کی گئی ہے نا کہ وہ بادہ لیا گیا تھا نا کہ تم ایک اللہ کی بندگی کرو گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے پھر اس کے بعد بات کی جاتی ہے آہ آہ رشتو کو توڑنا کاٹنا یعنی کہ جن روابط کے قیام اور استحکام پر انسان کی جتماعی اور انفرادی افلاح کا انحصار ہے جن کو درست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے یہ لوگ ان پر تیشہ چلاتے ہیں یعنی کہ آہ اس یہ جو مختصص سا جملہ ہے نا اس میں بہت زیادہ وسط ہے انسانی تمدن انسانی احلاق کی پوری دنیا پر جو دو لوگوں کے تعلق سے لے کر آہ عالم گیر بین اور اقوامی تعلقات تک پھیلی ہوئی ہے یہ جو ایک جملہ ہے نا یہ حاوی ہو جاتا ہے روابط کو کاٹنے سے کیا مراد ہے یعنی محض تعلقات انسانی کا انگتاہ نہیں ہے تعلقات کی صحیح اور جائز صورتوں کے سوا جتنی بھی صورتیں احتیار کی جائیں گی نا وہ سب اس میں آ جائیں گی کیونکہ ناجائز اور غلط روابط جو ہے نا ان کا انجام بھی بالکل exactly وہی ہے جو قطع تعلقی کا ہے وہ جو روابط کو قطع کرنے کے زمرے میں آتا ہے یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ غلط ایسی چیزیں کرنا شروع کرتے تھے جس سے اصل رشتے اصل رابطے اصل تعلقات وہ سب کٹ جاتے ہیں تو وہ بھی اسے زمرے میں آئیں گے اور پھر اس کے بعد یعنی اللہ تعالی اس میں دیکھیں یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں نا کہ جن کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے فساد پھیلتا ہے زمین میں اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ فسادی ہیں اور دنیا میں شر اور فساد پھیلانے کا یہ باعث ہے پھر اگلی دو آیات میں دوبارہ خالق کائنات یاد کراتا ہے کہ تم اسی اللہ سے کفر کرتے ہو جو تمہیں عدم سے وجود ملایا زمین کی ہر چیز اس نے تمہارے لیے پیدا کی اے انسان تم سوچو تمہیں کیوں پیدا کیا اور اور یاد رکھو کہ تمہیں اس اللہ کی طرف پلٹ کرتے ہو اللہ 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 اللہ